ٹاک آف دی نیشن ڈراما سیریل خدا اور محبت ہے اس وقت شدید ٹرینڈنگ میں 70% عوام اپیسوڈ 6 کا ٹریزر دیکھ کر کسی ماہرے نفسیات کی طرح ہیرو اور ہیروین کے ملنے کے ممکنہ پوائنٹس تلاش کر رہی ہے جبکہ 30% کو اس بات کی ٹینشن ہے کہ کیا فہد یہ محبت کا پرچہ کلئر بھی کر پائے گا اب چلتے ہیں ٹریزر کی طرف تو فرنڈز اینڈ فیلوز ٹریزر کی اسٹارٹنگ میں کھڑی گاڑی اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی کو کہیں جانا ہے سسپنس برقرار رکھتے ہوئے جانے والا مسٹر انڈیا کی طرح خائب رکھا گیا ہے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ لگے کہ گاڑی کے اندر کون تھا راشی ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ پہلے ہی رسوڑے میں بیٹھی ہے جانے والے کے احترام میں شاہ صاحب کے قریبی نوکر اور اپنے بھائی فیدی کی منڈیاں کسی ہالی وڈ مووی کی چوڑیل کی طرح مور دی گئی ہیں تاکہ پردہ دار پر ان کی نظر نہ پڑ سکے فیمنسٹ یہاں پر شاہ صاحب کو کوس رہی ہیں جنہوں نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کے لیے مرد ملازم رکھے ہوئے ہیں خیر نظر نہ آنے والی مخلوق کے گاڑی میں سبار ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اگلے ہی سین میں اول دن سے سب کو زہر لگنے والی فقیرہ کی آنکھیں چھوٹی ہوتی دکھائی دیتی ہیں جیسے اس نے برسوں سے بھٹکتی آتما کو آج پہچان لیا ہو اینگل بدلنے پر آڈینس کو دکھایا جاتا ہے کہ نوکرانی کے چہرے کے خراب ایکسپریشنز گاڑی چلانے والے ہیرو کو دیکھ کر دیے گئے ہیں جس کی موجودگی پر وہ حیران ہے اگلے ہی لمحے دیفداز کی ایشوریہ رائے اور فقیرہ بھاگی بھاگی فیدی کے آنے کی خبر میڈم صاحبہ کو سناتی دکھائی دیتی ہیں جو کہ سین کو اپنے حصے سے سینسٹیف بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے ناظرین کو یہ سمجھاتی ہیں کہ یہاں آ کر فیدی مر بھی سکتا ہے ہم پر تو جو آزاب آئے کا سو آئے کا وہ لڑکا بے بہت مارا جائے گی ادھر بیچارے ہیرو کے گھر اممہ جی نے میلو ڈراما لگا رکھا ہے جنہوں نے بیٹے کی واپسی دک مچھلی کا کیریکٹر کرنے کی قسم ہی کھالی ہے دوسری طرح موجے اڑاتے ہیرو کو نوکرانی یہ سمجھا رہی ہے کہ یہاں زنانے میں آئے تو برا ہوگا مردوں کو زنانے میں آنے کی اجازت نہیں ہے سمجھے لیکن خلیل الرحمان کمر کی طرح نوکرانی کو شٹا پھولا ہے ہیرو اگلا باؤنسر دیتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ پردے والی خواتین پر نظر بھی کڑی رکھی جاتی ہے ہیرو کی یہ بار نوکرانی کو انتہائی ناغوار گزری ہے اور وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ چکی ہے کہ بھائی مارو مجھے مارو رومانٹنگ ایڈٹنگ میں برکے والی قاتل حسینہ کو آپ کا بھائی فیدی تار چکا ہے اور زمین کی موومنٹ رک چکی ہے جذبات کا گھوڑا شوئے بختر کی طرح بھاگے جا رہا ہے اور ابھی ہیرو کے قدم حسینہ کے پیچھے اٹھنا ہی چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے وفادار کا بھرپور ہاتھ ہیرو کی گدیل لال کر چکا ہے آڈینس کی نظر میں فیدی دھیٹ پنے کی انتہا پر پہنچ چکا ہے اور اب وہ پورے ایپیسوٹ کو پاپکورن کے ساتھ انجوائی کرنے کا موڈ بنا چکے ہیں لیکن اس ایپیسوٹ کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ان پر واجب ہو چکا ہے